کسی بھی قسم کے قرآن و سنوں کے مطلق مسائل کے حل اور تمام وظائف بالکل فری حاصل کرنے کے لئے ابھی ہمارا چینل تبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اللہمہ سلام علیک اللہمہ روہ علیہ محمد وعلی محمد کا مسائل ہم صلیتا علیہ براہیم وعلی آل براہیم ان کا حمید مجید اللہمہ بارک علیہ محمد وعلی آل براہیم ان کا حمید مجید وزیف آنین چینل کی جانب سے تمام بہن اور بہنیں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو چھے محرم کو کرنے کا ایک خاص عمل بتائیں گے جو کہ تین صورتوں کا ایک عمل ہے بڑا ہی مجرب عمل ہے اس عمل میں سورہ مزمل سورہ قریش اور سورہ یاسین کو پڑھنے کے بعد پڑھنے کا ایک عمل ہے سب سے پہلے میں آپ کو ان صورتوں کے کچھ فضائل جو ہے وہ بتاؤں گا اس کے بال میں آخر پہ پھر اس عمل اس وزیفے کو میں جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے وہ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں گا تاکہ آپ کو وزیفے کی اچھی طرح سمجھا سکے اور اس عمل کو دوسرے لوگوں تک بھی ضرور بن چاہیے گا تاکہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں ناظرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ مضمل کی تلاوت رضانہ پبندی کے ساتھ کرے گا تو اس سے خداوند عالم دنیا اور آخر دونوں جگہ کی تنگی اور پرشانی کو دور کر دے گا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سورہ کا رضانہ پبندی سے مدعمت کرنے والا ہرگز کسی کا محتاج نہ ہوگا جو شخص رضانہ کی تنگی میں مبتلا ہو اور چاہتا ہو کہ اس کے رضانہ میں جلدی کشائش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بانیت دفاع اثرت بعد نماز عشاء گیرہ باقر سورہ مضمل پر لے کرے تو اس کی برکت سے بہت جلد اس سورہ کی مشرد حاصل ہوگی اسی طرح اس سورہ کے متعلق جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص رضانہ اس سورہ پڑھے گا تو انشاءاللہ طرح اس کی رضق میں جو ہے وہ برکت ہوگی اضافہ ہوگا اور اس کے علاوہ وہ کسی نہ کسی دن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ضرور اس کو نصیب ہوگی اور اس کے علاوہ اگر وہ کوئی سوال ان سے پوچھنا چاہے تو وہ پوچھ سکتا ہے خواب میں تو یہ ایک بہت بہت بڑی فضیلت ہے جو اس کے پڑھنے والے کو حاصل ہوگی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کے پڑھنے والے کی جو تنگستی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ ثواب عطا ہوتا ہے اس کے رضانہ اس کی جو تلاوت کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ عمل جو ہے یہ یہ سورہ جو ہے بڑے ہی مجرب سورت ہے بہت ہی اس کے فضائل ہیں اسی طرح جو سورہ قریش ہے سورہ قریش کے بھی بہت زیادہ فضائل ہیں احادیث مبارکہ میں اس کے بھی بارے میں اس کی متعلق بھی بہت زیادہ فضائل جو ہیں وہ آئے ہیں تو ناظرین قرآن مجید ایسی زندہ و جعوید کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ دار خود رب العالمین اللہ کریم کی ذاتیہ علی شان ہے یہ کتاب لا ریب کتاب مبین قیامت تک کے آنے والوں کے لیے ذریعہ حدایت اور رہ نجات ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے رواہت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں س pequeña بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے رواہت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جسے سکھ قرآن مجید کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی خود اللہ رب العالمین کو تمام مخلوق پر یہ ترمزی شریف کی یہ حدیث مبارک ہے اس کے علاوہ حضرت عشاء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کا ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہے جو میرے منشی ہیں اور نیک کار ہیں اور جو شخص قرآن مجید کو اٹکتا ہوا پڑتا ہے اور اس میں دکت اٹھاتا ہے اس کو دورہ سواب عطا کیا جاتا ہے اسی طرح رب العالمین نے ایک کوئی جگہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن صاحبے قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن مجید پڑتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑتا جا اور ٹھائر ٹھائر کر پڑ جا سکے تو دنیا میں ٹھائر ٹھائر کر پڑھا کرتا تھا بس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیات پر پہنچے تو ناظرین میں آپ کو اس کا جو خاص عمل ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے چھ محرم کو نمازِ عشق کے بعد آپ نے ایک کمرے میں آپ نے بیٹھ جانا ہے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور وہاں پہ بیٹھ کے آپ نے یہ جو عمل ہے جو میں آپ کو بتانے رگا ہوں نہائی تھی توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو عمل کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے سورہ مزمل جو ہے وہ گیارہ مرتبہ آپ نے سورہ مزمل پڑھنی ہے گیارہ مرتبہ دیکھ کر آپ نے اپنے سامنے قرآن پاک کو رکھ لینا ہے اور دیکھ کر جو ہے آپ نے سورہ مزمل آپ نے پڑھنی ہے گیارہ مرتبہ اس کے بعد آپ نے ایک بار جو ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے پھر آپ نے سورہ یاسین جو ہے وہ سورہ یاسین آپ نے پڑھنی ہے سورہ یاسین آپ نے پوری نہیں پڑھنی اس کی جو پہلی پانچ آیات ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہے صرف ایک دفعہ سورہ یاسین کی جو پہلی پانچ آیات ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہے ایک دفعہ صرف اس کے بعد آپ نے سورہ قریش سورہ قریش ایک دفعہ آپ نے پوری پڑھنی ہے مکمل نہائیت ہی توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے چارو کل پڑھنے ہیں ایک بار آپ نے یہ چارو کل پڑھنے ہیں چارو کل کا اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس میں سورہ خلاص سورہ ناس سورہ فلق اور سورہ کافرون جو ہے وہ ہوتی ہے یہ چاروں کل جو ہے وہ آپ نے ایک بار پڑھنے ہیں پھر جب آپ یہ عمل کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے یا رزاق آپ نے ایک سو گیرہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا رزاق ٹھیک ہے وہ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ پھر دعا کرنی ہے اپنے مقصد کے لیے آپ کا جو بھی آپ کی مقصد ہوگا آپ کا جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ اس کے بعد آپ نے یہ جو ہے وہ دعا کر لینی ہے اس عمل کے بعد تو نہایت ہی توجہ کے ساتھ آپ یہ عمل کریں نہایت ہی نہایت ہی دہان کے ساتھ آپ یہ عمل کریں اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے مقصد کی دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی دعا ہوگی جو بھی آپ کا مقصد ہوگا جس مقصد کے لئے بھی آپ یہ عمل کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ضرور پورا ہوگا اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ عمل جو ہے یہ قرض کی ادائقی کے لئے بڑا ہی مجرب عمل ہے اگر کوئی شخص قرض کے وجہ سے پریشان ہے تو وہ یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کا جو قرض ہے تو وہ بڑی جلدی جو ہے وہ اس کا قرض جو ہے وہ اتر جائے گا اس کو قرض سے بڑی جلد جو ہے وہ نجات مل جائے گی تو یہ قرض کے لئے بڑا مفید عمل ہے اس کے علاوہ آپ اور بھی اگر کوئی آپ کا مقصد ہو تو آپ یہ عمل اس کے لئے کر سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں تک ضرور بنچائیں تاکہ تمام لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور تمام لوگوں کا بھلا ہو سکے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا رہے میں آپ سے ملتا ہوں کسی اور عمل کے ساتھ کسی اور ویڈیو کے ساتھ اب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتا ہوں